بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن خصوصاً ڈیری فارم میں دلچسپی لینے والے حضرات اور جو یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں ابھی مجھے جو ایک سوال موصول ہوا ہے اور یہ عام طور پر یہ کیا بھی جاتا ہے کہ ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ کتنی ایک گائے روزانہ کتنا کتنی خوراک کھاتی ہے یاد رکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا دودھ دینے والی ہے اور یا خوشک ہے یا پھر پریگنٹ ہے اور ایڈوانسٹ جو ہے نا کنڈیشن میں ہے بلکل جو بچہ دینے کے بلکل قریب ہے تو اس وقت تو ان کی خوراک میں کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن ایک نارمل میں آپ کو ایک رینج بتا دیتا ہوں ایک گائے پچیس سے لے کے پچاس کلو گرام تک جو ہے یہ کھاتی ہے فیڈ کھاتی ہے اس میں ہم بہت چارہ بھی ہوتا ہے کنسنٹریٹ یعنی اس میں جو ونڈا وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہیں سائلیج ہو گیا یہ دارے پچیس سے لے کے پچیس کیجی سے لے کے پچاس کیجی تک ایک گائے کھاتی ہے اور یاد رکھیں ایک جنرل سا فارمولا دیتا ہوں کہ ان کا جو باڈی ویٹ ہوتا ہے نا جو جسنا جسم کا وزن ہے اس کا وان ٹینٹھ ایک بٹا دس حصہ کر لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا اس کو فراک کی ضرورت ہوتی ہے فرض کریں پانچ سو کیجی کا ایک گائے ہے یا بھینس ہے پانچ سو کیجی کی تو وان ٹینٹھ سے مراد ہے پچاس کیجی پچاس کیجی کھائے گا اگر چار سو کیجی ہے تو چالیس کیجی اگر تھر تین سو کیجی کا باڈی ویٹ ہے تو وان ٹینٹھ کا مطبع ہے تیس کیجی تو یہ رینج ہے ویری کرتا ہے پچیس کے جی سے لے کے پچاس کے جی روزانہ یہ اس کی خوراک ہوتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف موسم پہ بھی سردیوں میں ان کی خوراک زیادہ بڑھ جاتی ہے گرمیوں میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میری جان ابھی اگلا سوال لیتے ہیں وہ کیا ہے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں بیم اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ